پرتوی پر مانو جیون کا اتحاس صدیوں پرانا ہے دھرتی کے لگ بگھر کونے میں لوگ بستے ہیں لیکن دنیا میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جو پہلے جیون سے بھرپور ہری بھری اور عباد تھی لیکن اب پوری طرح سے ویران ہے آج ہم آپ کو دنیا کی کچھ ایسی ہی جگہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ویران ہو گئی اور اب وہاں کھنڈروں اور خاموشی کے سیوا اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے تاکہ آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور واروشا سائپرس ورسو نورتھرن سائپرس کی ایک سٹی ہے انیس سو چہتر میں ترکی کے حملے سے پہلے یہ نورتھرن سائپرس کا آدھنک ٹورسٹ پلیس ہوا کرتا تھا حملے کے بعد ترکی آرمڈ فورسز نے اسے اپنے کبجے میں لے لیا لیکن بعد میں ترکی فورسز کے کبجے سے اسے شین لیا گیا ترکی آرمڈ فورسز نے اس جگہ کو کافی نقصان پہنچایا تھا جس کے کارن نورتھرن سائپرس کی سرکار نے دوہی ارسولہ میں اس شہر کو بھوت شہر کے روپ میں ڈسکرائب کیا اور جنتا کے یہاں آنے پر روک لگا دی اور یہ شہر سنسان اور ویران ہو گیا پریپیات یوکرین پریپیات سیٹی ایروپین دیش یوکرین کا ایک ویران شہر ہے انیس سو اسی کے دشک میں یہ شہر چینروبیل نیوکلر پاور پلانٹ میں کام کرنے والے ورکست کے لیے بسایا گیا تھا شبیس اپریل انیس سو شیاسی کو چینروبیل نیوکلر پلانٹ میں ہوئی بھیانکر درگھٹنا کے چلتے اس شہر کو کھالی کر دیا اور پانچ لاکھ کے قریب لوگوں کو اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑا اس نیوکلر گھٹنا میں کئی لوگوں کی موت بھی ہوئی اور آتھک نقصان بھی بہت ہوا تھا یہ اتحاس کی سب سے بھیانکر نیوکلر پلانٹ درگھٹنا تھی کیونکہ تب سے لے کر اب تک ریڈیو ایکٹیو ریس یعنی خطرناک کتنے آج بھی اس جگہ موجود ہیں اس لیے یہاں کوئی رہتا نہیں اور یہ جگہ ویران پڑی ہے رائلائٹ نیوارڈا رائلائٹ سٹی امریکہ کے نیوارڈا سٹیٹ میں ہے انیس سو پانچ میں اس شہر کو بسایا گیا تھا یہاں پر سونے کی کھدانیں ہوا کرتی تھی لیکن دھیرے دیئے سونے کی کھدانوں میں ہونے والی گرابر سے کمپنی کے سٹاک ویلیو میں کافی گرابر ہوئی اس لیے انیس سو گیارہ میں رائلائٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس سمیں رائلائٹ کی پاپولیشن ون تھاؤزنڈ کے قریب تھی لیکن انیس سو بیس تک آتے آتے یہ شہر بلکل کھالی اور ویران ہو گیا تب سے لے کر اب تک یہ شہر کھالی اور سنسان پڑا ہوا ہے چہٹن چلی ساؤتھ امریکی دیش چلی کا چہٹن سٹی جیلچو ندی کے انسٹرن کوشت یعنی پوروی تٹ پر ہے دو مائی دوہیار آٹھ میں یہاں بھیانک جوالہ مکی کا ویس فورٹ ہوا تھا اور اس ویس فورٹ کے چلتے بارہ مائی دوہیار آٹھ کو پاس کی بلانکو ندی میں راک اور کیچڑ کی بھیانک بار آئی جس سے شہر تباہ ہو گیا اور اس کی چار ہزار کی عبادی کو دوسری جگہ جانا پڑا حالانکہ کچھ ٹائم بعد یہاں کا محول ٹھیک ہو گیا لیکن جوالہ مکی کے دوارہ فٹنے کا در ہمیشہ بنا رہتا ہے اس لئے کوئی بھی یہاں واپس نہیں آیا اور تب سے یہ شہر کھالی اور سنسان پڑا ہے دوستو اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں